نمسکار دوستو آپ میں سے بہت لوگ نیشنل ہائی وے پر سفر کرتے ہوں گے تو یہ نیوز ان کے لیے یہی ہے خاصتہ پر جو یمنا ایکسپریکس وے پر یادرہ کرتے ہیں یمنا ایکسپریکس وے میں اب 15 جون سے فاس ٹیک الیکٹرونکس ٹول سسٹم کو لاغو کر دیا گیا ہے فاس ٹیک کے ڈاغوں نے سیپ ٹول پر بار بار ہونے والے جام سے چھٹکارا ملے گا یمنا ایکسپریکس ہائی وے قریباً 165 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کا سنچالن جے پی انفرا ٹیک ریمیٹڈ کرتی ہے اس ہائی وے پر ٹول کلیکشن کا کام بھی جے پی انفرا ٹیک ہی کرتی ہے اس سے پہلے یمنا ایکسپریکس ہائی وے پر فاس ٹیک کے جریعے ٹول وصولی شروع کرنے کی سمیہ سیما ایک ارپے اپریل تھی لیکن تیاری پوری نہ ہونے کے کارڑا اسے شروع نہیں کیا جا سکا تھا نوائڈا کو آگرہ سے جوڑنے والی یمنا ایکسپریکس وے پر تین ٹول پلازا پڑھتے ہیں فاس ٹیک پڑھانانی کے علاوہ ہونے کا مطلب ہے کہ اب نوائڈا اور لکھنو کے بیچ ڈرائیونگ کرنے والے یاتریوں کو ٹول پلازا پر لگنے والی کتار سے چھکارہ مل جائے گا اور وہ بینہ کسی رکاوٹ کے یاترہ کر سکیں گے اس دنوں پہلے یمنا ڈیفلپنٹ آٹورٹی آئی ڈی بی آئی اور جے پی انفراتیک کے بیچ سمجھتا ہوا تھا اور اس کے بعد ہی فاس ٹیک کا عدائی ٹول سسٹم کو شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے شروع میں یمنا ایکسپریکس وے پر دو لین میں اسطحیت ہر ٹول پلازا کے دونوں طرف ٹول گیٹ پر فاس ٹیک سے ٹول بھکتان کی سویدہ اپلاف د ہوگی آنے والی دنوں میں فاس ٹیک الیکٹونک ٹول سنگرہ پرانالی کو پورا کرنے والی لین کے سنکھیا دیرے دیرے بڑھائی جائے گی بھارتی راستے راجمارک پرادھیک کرن یعنی انہی چائی نے اس سال پندرہ فروری کو ہر نیشنل آئی وے پر فاس ٹیک کی سویدہ کو شروع کیا تھا یہ اپنا ایکسپریکس اور دھوکی کفکاس پرادھیک کرن نے پہلی بار گوشنا کی تھی کہ فاس ٹیک ایک فروری سے شروع ہوگا لیکن کئی کارنوں سے اس میں دیر ہی ہو گئی تھی اب ایسی نیوز جو سب کو پتا ہونی چاہیے لیکن جانکاری کے اب ہاں میں جہتر لوگوں کو پتا نہیں ہوتی ہے یہ قانون انہی چائی دوارہ ہی بنایا گیا ہے تو بات ایسی ہے کہ حالی میں انہی چائی نے دیز بھر میں فاس ٹیک سویدہ والے ٹول پلازا کو نئے دیشہ نردیش جاری کر دیئے ہیں نئے نیوموں کے انوصار ٹول پلازا سے ادھیک لمبی ہوتی ہے تو گاڑیوں کو مقتان کے بینا ٹول گیٹ سے گزرنے کی انویتی دی آئے گی اس نئے پہل کو لاغو کرنے کے لیے ٹول پلازا سے سو میٹر کی دوری پر سوڑک پر پیلی پٹی کا نشان لگائے جائے گا